موسیقی موسیقی ہلو فرنس چلیے میں آپ کو پھر سے ایک اور نئی ڈیجائن کا ڈور میٹ بنانا بتاتی ہوں جس کے لئے ہم نے یہاں پہ پرانی چننی اور ساری لئی ہوئی ہے اور یہ میں نے یہاں پہ آٹھ نمبر چلائی لئی ہوئی ہے اور اٹھارے فندے ہم نے یہاں پہ ڈالے ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ کو جتنا بڑا چاہیے آپ اس حساب سے اس کو فندے ڈال کے بنا سکتی ہیں تیس فندے کا چالیس فندے کا پچاس فندے کا اس طرح سے آپ ڈال کے اس میں بنا سکتی ہیں تو چلیے ہم بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ کر کے جرور بتائیں ہمارا ڈور میٹ آپ کو کیسا لگا تو چلیے ہم بنانے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آپ کو اٹھارے فندوں میں بتا رہے ہیں آپ اپنے حساب سے اس میں فندے ڈال رکھ سکتے ہیں اپنے اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کو شروع سے ہی ہم بتائیں گے پہلا فندہ ہم نے اتارنا ہے اور دھاگا ہم نے آگے کرنا ہے اس کے بعد ہم نے دوسرے فندے پہ ہاں پہ فندہ بڑھانا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل ہی آسان طریقے سے آپ کو بتائیں گے پہلا فندہ اتارا ہے دوسرے فندے پہ فندہ بڑھا لیا ہے دھاگا اپنی طرف کر کے آگے کی فندے اُلٹے بنا لیں گے اور لاشٹ کا ہم ایک فندہ بگر بڑھنا چھوڑیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی آسان طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور جن کو نہیں بھی آتا ہے وہ بھی اسے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہاں پہ ہم لاشٹ کا ایک فندہ بگر بڑھنا چھوڑ دیں گے پہلی ہی سلائی سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ ہی سے ہم واپس ہو جائیں گے اُلٹی سلائی کو پورا اُلٹا بنا لیں گے ہم اُلٹی سلائی پہ ہیں جو فندہ ہم نے بڑھایا اس کو بھی ہم اُلٹا بنا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں پھر سے ہم نے پہلا فندہ اُتارنا ہے اور دھاکہ اپنی طرف کر کے دوسرے فندے پہ فندہ اسی طرح سے بڑھانا ہے دیکھیں سارے فندے اُلٹے بنائیں گے اور لاشٹ کا ہم ایک فندہ بگر بڑھنا چھوڑیں گے تو یہاں پہ ہم نو فندے بڑھائیں گے اور نو فندے ہم نے ہاں پہ ایک ہی کر کے چھوڑنا ہے یہ دیکھیں ایک ہی خی فندہ ہم نے چھوڑنا ہے یہ دیکھیں تو نو فندے میں ہاں پہ بڑھا لیتی ہوں اور نو فندے ایک ہی کر کے میں ہاں پہ چھوڑ لیتی ہوں اور آپ کو پھر دکھاتی ہوں یہاں پہ ہم نے یہ دیکھیں ایک ہی کر کے نو فندے چھوڑ دیئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور ہمارے اٹھارے فندے ادھر ہیں تو نو فندے ہم نے یہ سائیڈ بڑھائے ہوئے ہیں اور نو فندے ہم نے یہاں پہ ایک ہی کر کے چھوڑے ہوئے ہیں اور ہم یہ ہی سے واپس ہو جائیں گے یہ دیکھیں نو فندے ہم نے بڑھا لیے ہیں اور نو فندے ایک ہی کر کے چھوڑ دیئے ہیں اب یہ دیکھیں اُلڑی شائد ہم اسی طرح سے بنا لیں گے یہ دیکھیں تو یہاں پہ اُلٹی شائد کو بنا لیا ہے سیدھی شائد پہ ہیں اب نو فندے ہم یہ دیکھیں یہاں پہ ہم دیکھیں اس طرح سے ایک فندہ کم کریں گے آگے کی فندے ہم اُلٹے بنائیں گے پھر سے ہم نے یہ نو فندے ایک ہی کر کے چھوڑنے ہیں اور نو فندے ہم نے یہاں پہ گھٹ آنے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دسمہ فندہ بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے جو ہم نے اٹھارے فندے ڈالے تھے وہ ہم نے نو فندے چھوڑے ہیں اور پھر سے ہم اٹھارے فندے نو فندے چھوڑیں گے یعنی کی ہم نے اٹھارے فندے سبی کو ایک ایک کر کے چھوڑنے ہیں یہ نو فندے یہاں پہ جو بڑھائے ہوئے ہیں یہ ہم اسی طرح سے کم کریں گے یہ دیکھیں تو یہاں پہ ہم نو فندے گھٹ آ لیتے ہیں اور نو فندے پھر سے ہم چھوڑ لیتے ہیں یعنی کی جو فندے ہم نے ڈالے ہیں سبی کو ہم ایک ایک کر کے چھوڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے پھر سے ہم نے ایک فندہ یہاں پہ کم کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور پھر سے لاشٹ کا ایک فندہ چھوڑنا ہے تو چلیئے ہم یہاں پہ نو فندے چھوڑ لیتے ہیں اور نو فندے گھٹ آ لیتے ہیں پھر دیکھاتے ہیں آپ کو یہاں پہ ہم نے سبی فندے اٹھارے فندے چھوڑ دیئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے نو فندے ہم نے جو ایک ایک کر کے چھوڑ لیتے ہیں تو نو فندے یہاں پہ بڑھائے تھے پھر ہم نے نو فندے چھوڑے ہیں تو نو فندوں میں ہم نے یہاں پہ گھٹاو کر دیا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں تو یہ پتی ہماری بن کے کمپلیٹ ہے یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم یہ دیکھیں جو بھی فندے ہم نے چھوڑے ہیں سبی کو ہم اس طرح سے بناتے ہوئے چلے جائیں گے یہ دیکھئے پوری شلائے کو اس طرح سے بنا لیں گے سیدھی شلائے کو یہ دیکھئے یہ بلکل آسان ہے آپ کو جتنا بڑا بنانا ہے آپ اسی ساب سے اس میں فندے ڈال کے اس طرح کا ڈور میٹ بنایں یہ کافی جلدی بنتا ہے یہ دیکھئے تو لاشٹ تک ہم نے سبی شلائے پوری یہ بنا لی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اب ہم اُلٹی شلائے پہ ہیں تو اُلٹی شلائے پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے گرین کلر کو لگا کے پھر سے اپنے دوسری پتی کو اسی طرح سے بنانا ہے جس طرح سے ہم یہ بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس طرح سے اُلٹی شلائے پھر سے دوسرا کلر لگا دیا ہے ہم نے بنا لی ہے پھر سے ہم دوسری پتی کو اسی طرح سے بنائیں گے اس میں ہم نے چھ پتیوں کو بنانا ہے دیکھئے پہلا فندہ اتار کے دھاگا اپنی طرف کر لیا ہے یہاں پہ ہم دوسرا فندہ بڑھائیں گے اور لاشٹ کا ایک فندہ بگر بنا چھوڑ دیں گے تو چلیے ہم اس میں اسی طرح سے چھ پتیاں بنا کے کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کو پھر دکھاتے ہیں دیکھئے فرانس یہاں پہ ہم نے چھ پتیاں بنا کے کمپلیٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے اب یہ دیکھئے چھ پتی بنا کے گرین دھاگے پہ ہم نے یہاں پہ سلائی بند کر دی ہے اس کے بعد ہم اُلٹا کریں گے اس کو اور اُلٹا کر کے اس کی یہاں سے ہم یہ دیکھئے سلائی کر دیں گے کوئی بھی دھاگا لے کے آپ سلائی کر دیں اس طرح سے تو دیکھئے اس طرح سے ہم ساڑی کے دھاگے سے ہم سلائی کر رہے ہیں تھوڑی اسی لیے مشکل سی ہو رہی ہے یہ دیکھئے آپ اُل سے بھی کر سکتے ہیں تو چلیے سل لیتے ہیں یہاں پہ دور میٹ سل کے کمپلیٹ ہے اور کافی سندر بن گیا ہے اور چھے پتیوں والا یہ دور میٹ ہے یہ ہم نے اٹھارے فندے میں بنایا ہے آپ کو زیادہ بڑا چاہیے تو آپ اس سے زیادہ فندے لے سکتے ہیں تو دیکھئے آپ اس کے اوپر کوئی بھی کلر کا پوم پوم سا لگا لیں اس طرح ایسی تو دیکھئے تو آج کا ویڈیو پسند آئے تو پلیش لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے جرور بتائیں ہمارا دور میٹ آپ کو کیسے لگا تو چلیے ہم ملتے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے با بائی